اسلام علیکم دوستو دوستو آپ سب نے سنا ہوگا کہ انڈیا مقبوضہ کشمیر میں کلسٹر بم کا استعمال کر رہا ہے ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کلسٹر بم کیا ہے اور کیوں بہت زیادہ نقصان دے ہیں کلسٹر بم ایک ایسا بم ہے جو لانچ ہونے کے بعد بے شمار چھوٹے چھوٹے بم میں تبدیل ہو جاتا ہے اسے کلسٹر بم کہتے ہیں یہ بم چار سو ستر کلو گرام وزنی ہوتا ہے جس کا اندر ہزاروں چھوٹے چھوٹے بم ہوتے ہیں کلسٹر بم جنگ عظیم دویم میں محدود پیمانے پر استعمال ہوئے لیکن ویعت نام کی جنگ کے دوران امریکہ نے انسانیت کی تمام دھنجیاں اڑاتے ہوئے ان بم کو عام عوام کے خلاف لا محدود پیمانے پر استعمال کیا چیچنیا کی جنگ اول اور جنگ دویم میں روس نے بھی یہ بم اپنے تیاروں کے ذریعے استعمال کیے لیکن سب سے خراب صورتحال عالمی دیشتگرد امریکہ نے پیدا کی شاید ہی کوئی جنگ ہو جس میں امریکہ نے ان بموں کو لا محدود پیمانے پر استعمال نہ کیا ہو عراق سے لے کر اگوانستان اور شام تک کے تباہ شدہ علاقے انی بموں کا شکار ہوئے ہیں ایٹم بم کے بعد یہ واحد بم ہے جس کے استعمال پر پابندی ہے کیونکہ اس بم سے خارج ہونے والے چھوٹے چھوٹے بم ایک بہت بڑے ایریا پر تباہی پھیلاتے ہیں اور عام انسان کے ہلاکت کا باعث بنتے ہیں اس کے علاوہ کئی چھوٹے بم تباہ نہیں ہوتے اور ایک عرصہ گزرنے کے بعد کسی انسان کے چھونے پر بلاسٹ ہو جاتے ہیں ویعت نام میں آج بھی ایسے امریکی کلسٹر بم برامد ہو رہے ہیں اور ان کے بلاس سے عوام ہلاک ہو رہی ہیں دنیا میں تقریباً تیس ممالک کلسٹر بم بناتے ہیں جن میں پاکستان اور بھارت بھی شامل ہیں پاکستان کے ایک ادارے گوڈز کا بنایا گیا کلسٹر بم ہجارہ کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے علاوہ پاکستان کے ایف سکسٹین تیارے امریکہ کے بنے سی بی یو ہنڈریٹ کلسٹر بم استعمال کرتے ہیں جبکہ پاکستان کا کوئی بھی تیارہ کلسٹر بم اٹھا سکتا ہے یہ بم اخلاقی طور پر صرف ان علاقوں پر استعمال کیا جا سکتے ہیں جہاں انسانی آبادی نہ ہو ورنہ اسے انسانی حقوق کی خلاف فرضی سمجھا جاتا ہے جنگی نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ بم کسی ٹینک کلیجمنٹ یا پیدل فوش کو تباہ کرنے کا ایک بہترین ہتیار ہے موسیقی